ننس بلابکار کے معاملے میں گرفتار بشپ کی آج کوٹ میں پیشی ہونی ہے آروپی بشپ فرانکو ملکل کو کل رات تین دن کے پوچھتاچ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اور یہ پہلا موقع ہے جب ریپ کے آروپ میں چرچ کے کسی بڑے عدکاری کو گرفتار کیا گیا آپ کو یہ بتا دیں کہ بشپ کے خلاف فیر درج ہونے کے پچاسی دن بعد یہ گرفتاری ہوئی ہے اس سے پہلے 28 جون کو کراونگل میں تھانے میں ریپ کی پیڑتا کا بیان درج کیا گیا تھا جس کے بعد بشپ کے خلاف فیر درج کی گئی 85 دن بعد یہ گرفتاری ہوئی لگاتار پشلے تین دن سے پوچھتاچ ہو رہی تھی اور اس پر اور زیادہ بات چیت کرنے کے لیے میرے سے ہوگی سگرائی راج اس وقت ہمارے ساتھ لائیب جھو چکے ہیں یہ 85 دن کا ایک لمبہ وقت اور یہ گرفتاری نہیں ہو رہی تھی اسے لے کر لگاتار آوٹریش دیکھنے کو مل رہا تھا لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ جب فیر درج ہو چکی ہے تو آخر انتظار کس بات کا جب بھی گرفتار ہوتی ہے ایک روٹین پروسس ہوتا ہے جہاں پولیس قیدی کو ہسپٹل لے کے جاتے ہیں وہاں پہ میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کے بعد ماجیسٹریکٹ کوٹ نہیں تو ماجیسٹریکٹ ہاؤز میں ان کو پروڈیوز کرتے ہیں مگر آج صبح ایک ریپورٹ آیا ہے کہ بشہ فرانک مولکل کا طبیعت ٹیک نہیں ہے ان کے لئے ریسپیریشن پروبلم ہے اور بلیڈ پریشر کا بیریشن مہت زیادہ ہے اس لئے ان کو ابھی کوٹی ایم گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہی ہسپٹلائز کیا ہے ابھی وہی پہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں بعد میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد بشہ فرانک مولکل کو پالا کورٹ میں پروڈیوز کریں گے اور اس کے بعد پولیس ان کا پولیس کسٹیڈی سیکھ کرے گا یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہ روٹین پروسس ہے مگر بشہ فرانک مولکل ہائی کوٹ جائیں گے بیل کے لئے یہی بہت بہت بڑی کوشن ہے کہ آج ہی جائیں گے کیا منڈے جائیں گے کرلا ہائی کوٹ سے بیل مانگنے کے لئے کیونکہ ابھی ہی جائیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ جانکاری دینے کے لئے